ہم اس کو بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرس کریں ایک سٹوڈنٹ ہے جس نے یا ایک بچہ ہے جس نے سکول جانا ہے اور سکول میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا ہے اب بچے کو ٹیسٹ نہیں اس نے پرپیر کیا تو آویسلی اس کے سکول جانے کے جو چانسز ہیں جو پروبیلیٹی ہے بہت کام ہوگی چونکہ وہ ڈر رہا ہے ٹیچر اگر ٹیسٹ گندہ ہوگا ٹیچر مارے گا تو اس کے سکول جانے کی پروبیلیٹی کیا ہے کام ہے فرس کریں ٹونی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ٹونی پرسنٹ پروبیلیٹی ہے کہ وہ سکول جائے گا چونکہ اس کو ٹیسٹ نہیں آتا لیکن اگر اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دے جائے کنڈیشن کیا ہے کہ اگر سٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ جو ٹیچر جس ٹیچر نے آپ کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کرنا ہے اس کے آنے اس کے نہ آنے کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ٹیچر ہی نہیں آرہا یہ ایونٹ بی ہو گیا تو اگر گیون دیٹ کے ایونٹ بی جو ہے وہ اکر ہو ایونٹ اے کی پروبیلیٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی یا چینج ہو جائے گی this is called conditional probability لیکن اگر سٹوڈنٹ اے کو بتا دیا جائے پہلے کہ ٹیچر بی جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں ٹیچر بھی نہیں آرہا تو سٹوڈنٹ اے جو ہے اس کے سکول جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے اب اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں ہم یوں اس کو سمجھتے ہیں جی کنڈیشنل پرابیلیٹی سے مراد کہ given that کہ ہمارے پر ہم اس کو remove کر دیں اس example کو چلیں جی ہمارے پاس ہم اس کو یہاں سے cut کرتے ہیں چلیں اگر اب ہمارے پاس دو ایونٹ ہو ایک ہے ایونٹ اے اور ایک ہے ایونٹ بی تو کنڈیشنل پرابیلیٹی کیا ہے پرابیلیٹی آف اے اے گیون بی اس کو ہم یوں نیڈ کر دیں گیون بی کس طرح سے finite کی جاتی ہے کہ پرابیلیٹی آف پرابیلیٹی آف اے انٹرسیکشن بی ڈیوارڈ بائی پرابیلیٹی آف بی ڈیوارڈ بائی پرابیلیٹی آف بی اس کو ہم کہتے ہیں probability of a condition provided at provided b یا given b ہم اس کو ایک practical example سے understand کرتے ہیں فرز کریں کہ ہم suppose کرتے ہیں ہمارے پاس اگر میں ایک ڈائی کو رول کرتا ہوں اگر میں ایک ڈائی کو یا ایک لوٹو کا جو دانہ ہے یا چھکہ ہے اس کو میں پھینکتا ہوں تو میرے پاس جو sample space بنتی ہے یعنی possible outcomes وہ کیا ہیں 1 بھی آسکتا ہے 2 بھی آسکتا ہے 3 بھی آسکتا ہے 4 بھی آسکتا ہے 5 بھی آسکتا ہے اور 6 بھی آسکتا ہے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ایک event کو میں define کرتا ہوں event a کہ میرے پاس جو ہے وہ کیا آجائے 6 آجائے میرے پاس کیا آجائے 6 آجائے اور event b کو میں یوں define کرتا ہوں event b کو میں یوں define کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ even number آجائے that means 2, 4, 6 آجائے that means 2, 4, 6 آجائے تو اب according to conditional probability یعنی اگر میں simply دیکھوں probability of a کیا ہوگی صرف probability of a اگر میں اس میں سے fine out کرتا ہوں تو probability of a اگر حالی دیکھ جائے تو کیا ہے 1 hour 6 چونکہ out of 6 out comes 6 just one time آرہے تو 1 hour 6 لیکن but اگر میں دیکھوں probability of b probability of b کیا ہے probability of b ہے جی میرے پاس even number آجائے وہ کیا ہے 3 hour 6 جو کہ بنتی ہے 3 1 0 3 3 2 0 6 1 hour 2 ٹھیک ہے یہ probability of a یہ probability of b ہے but اگر مجھے probability of a given b finite کرنی ہو تو پھر b کی اگر میں condition بنا دوں تو پھر ہمارے پاس جو sample space سمجھے b بن جائے گی because given یہ ہے ہمارے پاس given یہ ہے اس میں سے 6 anic probability کیا ہے 1 over 3 اس میں 6 anic probability یعنی 6 anic probability کیا ہے 1 over 3 تو رہازہ probability of a condition b یا probability of a given b جو ہے given b اس کو یوں read کریں گے probability of a given b یا میں لیتا ہوں probability of a given b کس کا اقل آ جائے گا 1 over 3 کی چونکہ میں نے پہلے بتایا out of 6 اب جو probability ہے out of 3 outcomes چونکہ یہ sample space بن گئے جو given ہوتا ہے وہ sample space بن جاتی ہے 6 anic probability کیا ہے 1 over 3 تو یہ ہے ہمارے پاس conditional probability لیکن میں نے یہاں پہ formula لیکھا probability of a intersection b over probability of b اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے what is the probability of a intersection b یعنی اگر آپ دیکھیں تو 6 b ہو 6 b ہو and ہمارے پاس وہ even number b تو اس کے آنے کی probability کیا ہے 1 over 6 تو میں آپ لیکھ دوں گا 1 over 6 divided by probability of b probability of b کیا ہے 1 over 2 1 over 2 جس کو اگر میں simplify کروں تو 2 چونکہ denominator کے denominator میں تو یہ numerator میں چلا جائے گا اور 6 denominator میں آ جائے گا 2 1s are 2 2 3s are 6 اس طرح بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی 1 hour موسیقی